آخری سوال سر کی خدمت میں رکھوں گا سر تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیرلا کے اندر ایک ما شاءاللہ اچھا خاصا نظام ہے ایڈیوکیشن کو لے کر اور میرا تو خیر وزٹ نہیں ہوا از تک کیرلا میں لیکن میں نے ہر انٹیلیکچول سے اور ہر کسی بہتر انسان سے سنا تو وہاں کے بارے میں تعلیم کے جو لے کر ہے وہ بہت اچھا ہی سنا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ نظام کیرلا بھی ہندوستان کا حصہ ہے اور دیگر جو راجے ہیں وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے تو کیا یہ تعلیم اور ایڈیوکیشن کا جو نظام ہے دینی دنیاوی دونوں یہ کیا پورے ہر راجے میں نہیں ہو سکتا ہر راجے میں اگر ہو سکتا ہے ممتن ہے تو یہ کس طرح ڈبلپ ہو کس طرح کرے دینی دنیاوی دونوں تعلیم کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھئے پھر میں نوٹ کیاتا ہوں یہ میں بہت دفعہ بول کروں کہ عبادت میں صلاح میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ایک دعا ضروری ہے باقی چیزیں اضافی اور دعا ہے اہدِ نَصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سُورَهِ الْحَمْتِوْا الْحُمْتِوْا اس کے پہلے پانچ جملے جو ہیں وہ اللہ کی تعریف اور توصیف کے ہیں دعا تو صرف اتنی ہے اہدِ نَصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْنِ قَائِنِ مَغْتُوبِ عَلَيْهُمْ کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائیے ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پہ آپ کی نعمتیں نازل ہوتیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک نعمت ہے کہ کیرالہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں سوفی صدید شرح پاندی اور اس کی اثرات نظر آتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کے اثرات اب یہاں پہ غور کیجئے گا یہاں پہ ایک بہت مشہور ایسائی بزرگ تھے چاوہ سینٹ چاوہ انہوں نے آج سے تقریباً دو سو سال پہلے یہ حکم جاری کر دیا ایسائی بھائیوں میں کہ کوئی بھی چرچ تب ہی بنا سکتے ہیں چاہے کوئی مسلم بھائی چلاتا ہو اسکول کا نام ہی ملیالم زبان میں پلی پوڑم ہو گیا پلی کہتے ہیں چرچ کو اور پوڑم کہتے ہیں چرچ سے بھولکہ ہمارت اسکول کوئی بھی چلائے گا لیکن ملیالم زبان میں آج اس کے پاس کوئی عبادت دھر نہیں ہے اسکول کے پاس لیکن اس کا نام ہے پلی کوڑم یعنی چرچ سے لگی ہوئی اسکول کا مطلب یہ ہوگا ہے اس نے یہاں پر ساری آبادی کو متاثر اور آپ کو یہ چاند کے خوشی ہوگی کہ یہ شاید ہے چل پوڑے تو دیکھ کے بڑے خوشی ہوگی کہ صرف مذہبی تنظیمیں نہیں ہیں آرمین سنسٹھائیں کاسٹ کیونی سنسٹھائیں برادریوں میں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے تعلیمی دارے بڑائی ہوئے ہیں اور وہ بلاتے ہیں اور وہاں جب جائیے تو پہلی بات جس کو وہ بہت فخر کے ساتھ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب ہماری سنسٹھا فلاں مذہب والوں کی ہے یا فلاں برادری والوں کی ہے لیکن ہماری سنسٹھا کام سب کے لیے کرتے ہیں کوئی دارہ ایسا نہیں ہے جس نے اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ایک کمیونٹی یا ایک مذہب یا ایک کاسٹ کے سب اس پہ وہ بڑے فخر کا احساب کرتے ہیں دوسری بات اس سوسائٹی میں شاید قدینی میں بات کر رہا ہوں آپ سے ملک آزاد ہونے سے اور کافی پہلے تک یہاں پہ یہ پوزوں میں مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا لگز استعمال ہوگا لیکن اندریجی نے یہ کہہ رہا تھا جو ہی یہ میٹریارکل سوسائٹی یعنی یہاں پر بادشاہ بھی جو راجہ ہوتا تھا تربیندرم یہ کامن کور اسٹیٹ کہہ راتی کہ وہ راجہ کا بیٹا راجہ نہیں ہوتا راجہ کی بہن کا بیٹا راجہ ہے پھر جو نیا راجہ بنا اس کی بہن کا بیٹا راجہ ہے یعنی یہاں پہ جی یہاں پہ عورتوں کو اس سوسائٹی میں اور مہیلاؤں کو ایک طرح سے ان کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے اور اس کا اثر پوری کیرالہ سوسائٹی پہ نظر آتا ہے یہاں جو ایک رہن کا جذبہ ہے ایک دوسرے کے لیے شفقت کا جذبہ ہے آپ پورے کیرالہ میں آپ کو کہیں ایک ٹھیک مانگنے والا آپ بھی نہیں جائے کیا بات میں چاہوں گا آپ نے کہا آپ کبھی آئے نہیں ہے میں چاہوں گا کہ جب نورمل ہو جائے تو آپ یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کا وزید کرائیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یہاں سرکاری بھی اور انجیو کے ذریعے جس طرح کے ادارے ادارے تو سب جگہ ہیں لیکن خاص طور پرائیویٹ ادارے دوسری جگہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن یہاں پرائیویٹ اداروں کے ساتھ سرکاری اداروں میں بھی جس طرح کے بزرگ مثال کے طور پر بزرگوں کے لیے ادارے جن کا کوئی نہیں ہے دیکھوال کا آپ وہاں جائیں گے تو دیکھیں یقین نہیں آتا کہ کہ ظلہ پرچائے اکنی خوبصوتی کے ساتھ اور اتنی صفائی سفرائی کے ساتھ ان لوگوں کا خیال بزرگوں کے ادارے سے مراد اولڈ ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں اولڈ 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 بھوٹس جی جی محنی ہو جی 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 بزرگ جو ہے انجن کا کوئی دیکھنے بالا بالا نہیں ہے ان کے لیے جو اوم بنائے ہیں معنی بچیوں کے لیے جیسے کوئی بچی ایسی ہوئی کہ جس کو خاص طور سے ویسے کوئی بھی بچہ لیکن بچیوں کے ساتھ خاص طور سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ حالات ایسی ہوتے ہیں کہ جہاں خاندانی ان سے پیشہ چھوڑانا چاہتا ہے کیا شاندار ہوں اور کسی بچی کو گریجویشن سے پہلے وہ شادی نہیں کرتے اور گریجویشن کے بعد اگر ان کے پاس پتہ موجود ہے اس کے خاندان کا تو ان کو کہتے ہیں آپ کی بیٹی نے گریجویشن کر لیا اب آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں اور نہیں لے جاتے اگر تو اگلے سال میں حکومت اس کے پیسے دیتی ہے بچی کی شادی کرانی کی کوشش بہت 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 پتہ ایک طرح سے جیسے کہنا چاہیے ایمپی کی سینس آف ایمپی کی کیری لیٹیچو اور شاید یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں آبادی کے تناسپ سے اگر آپ بھور کریں تو جتنی نرسیں جتنے ڈاکٹر جتنے استاد پیرالہ پیدا کرتا ہے آبادی کے اتوار سے اتنا کوئی نہیں کرتا اور دنیا میں کہیں آپ جائیے کہیں پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی صحت کی ذمہ داری ایک ملیالی کو سوپنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا ہے کوئی ہسپٹل نہیں گلے گا جہاں پہ کیرالا کی نرسیں نہ ہوں جہاں پہ ڈاکٹر نہ ہوں جہاں کیرالا کی استاد دا ہوں تو یہ یہاں کیا اور میں نے وہ عبادت کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم عبادت میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھائیے وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پہ آپ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ادھر ادھر نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں کس پہ نازل کریں اور پھر ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً بہتر چیز کی اگر ہم نقل کریں گے تو ہمارے لیے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جس طرح یہ کرلہ کا سر نے بتایا ہے کہ وہ پورا نظام پورے ہندوستان میں ہو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ میں آخر میں چونکہ جو ہمارا جو موضوع تھا اس سے ریلیٹڈ ایک دو لائن کہہ کے آپ سے رخصتی لوں گا تمام ناظرین میں مشکور ہوں کہ اتنی دیر تک پھنے رہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر نہیں سمجھنا تو اس کے لیے ہمارے لائبریری بھی ہو تو وہ بھی کم ہیں اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو دو لائن میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں دو طرح کے لوگ آئے ہیں دو طرح کے لوگوں نے ویزٹ کی ایک وہ جو زمین کے لیے آئے اور ایک وہ جو دین کے لیے آئے جو زمین کے لیے آئے انہیں دنیا بابر زہیر الدین کہتی ہے اور جو دین کے لیے آئے انہیں خواجہ مہین الدین کہتی ہے بس اسی میں پورا سمندر قید حکوزے میں سر کا بہت مشکور سر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیسے آپ کا شکریہ عادہ کروں اچھا جاتے جاتے جی جاتے جاتے اس پروگرام کے حوالے سے کیا تاثر دینا چاہیں گے ناظرین کو مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں کی بہت افادیت ہے قرآنی حکیم میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے ذکر جی وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمیں اپنے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بار بار صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ذکر وہ بھی ہے کہ جہاں اور اس کو اس طرح کی محفلوں میں ان چیزوں کو دہرانا تو یہ ایک طرح سے اس کی تجدید ہوتی ہے میں آپ کو بہت مبارک پر دیتا ہوں اور میں آپ کی بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام مجھے بھی مجھے بلایا اور یہاں اپنے خیالات پر اپنے موقع پر دیا اور بہت شکریہ 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 شکریہ